فاسق فاجر سمجھ کے لئے اس کا ساتھ دے دے معاذرہ کچھ نہیں کیا کمدور کیا ہے نہ نہیں ہوں یہ آپ کے چچا کا لڑکا ماویہ کہتا ہے ہم لوگوں کا مال اور عام طریقے سے کھائیں اور لوگوں کو قتل کریں تو وہ سرد کافی دیر تک جھکائی رکھا پھر انہوں نے کہا کہ اچھے کاموں میں اس کی اطاعت کرو اور برو میں الگ رو تو یہ مجھے بتائیں صحابہ اکرام علیہ مردوان تو اس مسئلے میں یہ کرتے رہے اب ہمیں کیا تکلیف ہے کہ چودہ سو سال بعد خلافت قائم کرنے کی کوشش کریں انہوں نے کیوں نہیں کٹ کھانے والی کملوکیت کے خلاف بات کی ہم پہ کیوں یہ واجب کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی خلافت قائم کریں اور اس طرف جائیں صحابہ اکرام ہزاروں کی تدعہ میں موجود تھے تذکیہ نفس والے ان سے تو کام نہیں ہوا کہ وہ اٹھا سکیں عزید کو اور وہ لوگ اس وقت اپنی جانے بچانوں کے چکر میں جس میں بھی تھا مسئلت کا شکارہ ہم سے کیوں ایکسپیٹ کیا جاتا ہے کہ عام جناب اپنی جانے سولی پہ لٹکا دے اس کے بارے میں وہ کیا موقع ہے دو تین بطے بیان ہو جائے ایک تو خروج کا مسئلہ جو ممانت کی رویت ہے کہ خلیفہ فاسق فاجر بھی ہو یہ بعد میں جس کو فسق لاحق ہو جائے پہلے سالے تھا طریقہ سے امد نے چنا خلافت اس کی صحیح منع کر دی بعد میں فاسق ہو گیا اس کے بارے میں یہی ہے کہ کوشش کرو اصلاح کی حد تل امکان نہ خون ریزی سے بچو جس کا پہلے ہی فسق ہونا اس کے بارے میں طلمان نے صاف لکھا کہ فاسق کی بیعت منعقض نہیں ہو سرے سے وہ خلیفہ ہی نہیں بنا اس لیے جیسے نکاح کا معاملہ کہ کوئی خاند بند ہے پھر وہ حدیثیں پیش کرے کہ خاند کی اتاعت کر جب وہ خاند ہی نہیں یہ سمطالبہ کیا کہتا فاسق شروع سے ہی خلیفہ نہیں بنتا جو سالے ہے جس کی بیعت امد نے بالکل رضا من نہیں سکی ہے وہ بعد میں بعد کسی طریقہ سے فاسق ہو جائے پھر وہی ہے جیسے حد تل امکان نہ اصلاح کی کوش کرو بغاوثیں بچو باقی جو صحابہ نے نہیں کیا وہ آپ دیکھنے میں نے وہ جہاں ہمراہ میں لیکچر یہ آپ نے سونی لیا ہوگا میں نے کہا لوگ جو حضرت امام حسین کا شروع کرتے ہیں ولیہ یہ یزید سے بات نہیں واضح ہو تاریخ میں یہ بڑا فریب ہوا ہے کہ لوگوں نے حضرت امام حابیہ کو چھپا لیا پھر ہر امام حابیہ کہتا ہے یار جب سسلم کھیکتا تو یزید برا بھی تو پھر کیا ہوا اگر بیچ سالہ دور کو ہم دیکھیں کہ حضرت تلی کی حکومت کے بعد اس نے کیا کیا حضرت حسین کی دست پر رہا ہے اور میں نے تو صلیح حسین پر بھی خطبہ دیا کہ وہ کیا ہی آپ نے صریح تھا کہ اس نے جو ڈانگ رچاری حضرت عثمان رضی کے ساتھ اس سے امت میں بہت بڑے لوگ مغابطے کا اشکار ہو کہ باقی یارو چچا کا بیٹا ہے خلیفہ مظلوم سے ہی دوا کساس نہیں لیا گیا آپ نے فری ہینڈ اس کے چیلے سے نکاب پھر ہی اتھرے گا پورا موقع دو امت نے دیکھ لیا نہ کساس کسی نے پھر وہ مسئلہ اٹھایا نہ کاتھ کوئی اس پر کوئی عمل اٹھایا اور بعد میں نماز زکاة حاج جو عبادتیں ہی ہیں ان کو بیصل حالت پر نہیں رہنے دیا اتنی تبیلیاں کی کہ لوگ روحتے مگر وہ جبر اتنا تھا کہ روم کوئی چارہ نہ رہ حضرت سیمہا حسین الرضیم جو بے صبر ہو گیا حالات سب جانتے تھے کہ میرا باپ بے بس ہو گیا حسن نے حکومت چھوڑ لی مجھے کیا ہم ایتی ملیں گے اگر کوفہ اپنے واضح پر بھی رہتا تو ایک کوفہ جو تھا محمد علی سارے ملکوں کا مقابلہ کر سکتا تھا یہ باتیں واضح تھی اور اپنے نانا سر چکے تھے کہ تیری موت وہ افتاف میں ہوگی تو اپنی منظر کی طرف جارہا تھے مگر انہیں احتجاج کا راستہ احتجاج کیا جو آ جاتے تھے ان کو بھی کہتے یار میرا ساتھ دے کر تم نے کیا لینا میں تو موت کی طرف سافر کرنا یہ صاف کہہ دیتے تھے کسی سیاسی ویڈر کی طرح دھوکاری دیا کہ نہیں بڑی کام یہ صاف کہا کہ تم کیوں میرے ساتھ کرتے کسی لیے لوگ پھر ہٹتے جاتے تھے انہوں نے بالکل نہ کہ میں مظلوم بن کر اپنے بچوں اور بہنوں کو ساتھ لے کر کھڑا ہو گئی یہ امت سوچے کہ ابھی حضور کو قبر میں گئے پچاس سال ہوئے ہو گئی کیا قیامت آگی کہ پر ندر سبول دوانہ اپنا گھر چھوڑ کر نکلنے پر مجبور ہوا اس لیے کوئی جنگی چیاری نہیں کی کوئی سیاسی خطبے نہیں دیئے بس مظلوم بن کر رو میدان میں کھڑے ہو گئے کہ میرے ساتھ دکھر نہ کر لو تم نے اسلام کا راستہ چھوڑ دیا یہ دین کا راستہ نہیں اس پر تم چر رہے اور اس کی برکت ہے محمد دیمائی امت پوری نے تھی کہ صحابی منہ جو حضرت معاویہ کے دور کو خلافت راشتہ نہ تسلیم کسی نے بھی نہیں کرتا نہیں یزید کے دور کو کسی نے خلافت نہیں منہ یہی انکہ یہ لوگ متسلط سے غالب آگئے تھے کوئی ان کو صحیح حریفہ نہیں یہ حضرت حسین علیہ السلام کے احتجاج کا نتیجہ ورنہ خاموش رہتی کہ جو ہو رہا ٹھیک ہی ہو رہا ادیسے تو اپنی جگہ موجود ہیں مسلم امام احمد میں کہ تیس سال کے بعد کارٹ کھانے والی ملوک اٹھنا کس نہیں تھا آپ نے دیکھا کبھی عمر بن حمق کا سار کارٹ کر مرکوں میں گمایا جا رہا ہے کبھی کسی کو ختم کی حجر بن عزید بے گناہ صرف بات تو اچنی ہوئی کہ خطبہ دے رہا تھا زیاد اثر کا وقت بھی جا رہا تھا انہوں نے کہا یہ ہر کوئی نیا نبی نہیں آیا نہ کوئی کتاب اس لیے کس نے واقعات بدلے نماز تو پڑھاؤ جھوٹا مقدمہ بغاوت کا بنا لیا بیڑیاں لگا کر وہ شام کو لے گئے وہ بیچارے کہتے رہے کہ ہمیں معاویہ کے پیش تو کرو پیغام بھی بتا گیا میں اس بیعت پر قیم ہے جو حسن نے کی تھی معاملہ تو یہ اگر انہوں نے کہا نہیں زیاد تم سے زیادہ سے ملنا بھی نہیں تھا اور جنگل میں جہاں انہوں نے حضرت عمر کے ازمانہ میں اللہ اکبر کال فتح ہی انہوں نے کیا تھا اسی جہاں بیچاروں کی کبریں کھو دی گئیں کفن بسا دی گئے اور کہا بچنا چاہتے تو حضرت عمری پر لانت کرو انہوں نے کہا ساری ہمیں محبت کی ہے صرف موت کو سامنے دیکھ تو بیچارے کس طرح بے گناہ مارے گئے عمر محمین نے مدینہ معاویات کہا تم سے اللہ کا خوف نہ آیا تم نے کیوں ایسے نیک لوگوں کو قتل کر لی تو یہ سارے ہم اندر دیکھ کر لوگ سہم گئے اور جو صحابہ صحابہ کہتے ہیں ان کو کہے اس سے پیچھے چلو نا جب خلافت بھی ایکی چیز پوری طرح انظام بھی مستقل تھا حضرت عثمان خلیفہ تھے ان کو چھ سو آدمی نے آ کر گہرا وہ گہراں ڈال کر بیٹھے رہے مواجر انصار کی فوجیں دی وہاں انہوں نے آپ کو بچایا اور کوئی نہیں انہوں نے روک دیا جو مردی کہو اس وقت خاموچ رہ گئے خلیفہ قتل ہو گیا یہ تو پھر بیستی ساتھ